اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ کے بارے میں خاص حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہے اور اسی سے در حقیقت جو امام ابو حنیفہ کا موقف رحمت اللہ علیہ اس کی حقانیت مزید مبرہن ہو جائے گی یعنی کیا کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزن لی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نظری صورت کا جز ہے وہ پھر جہری قناعت میں بسم اللہ الرحمن بھی بلند آواز سے کہیں گے اور جن کے نظری صورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے وہ الحمدللہ رب العالمین سے قناعت کریں گے تو کوئی فرق نہیں ہے بنیادی یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے اس کے نامی حضرت ابو حریرہ ہے نزی اللہ تعالی اور اس حدیث نے اس صورت کے مضامین کا نہایت اندہ تجریہ کر دیا ہے حدیث کے الفاظ سن لیجئے قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین اللہ تعالی فرما رہے ہیں حدیث قدسی ہے میں نے نماز کو صلاة کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي اس کا نصف جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے وَلِعَبْدِي مَاشَعْلِ اور جو میرے بندے نے مانا میں اسے دوں گا میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے لیا اس کے بعد اس کے تصصیل آتی ہے اذا قال العبد جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین قال اللہ حَمِدَنِي عَبْدِي جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی وَإِذَا قَالَ عَلْرَحْمَانِ الرَّحِيمِ قال اللہ اسنا علی عبدی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری صنا کی وَإِذَا قَالَ مَعَلِكِ يَوْمِ الرِّينِ قال اللہ تعالی مَتْجَدَنِي عَبْدِي میرے بندے نے میری تمجید بیان کی میری بدرگی بیان کی اب یہ تین آیتیں ہو گئیں تینوں میں اللہ کی حمد ہے صنا ہے تمجید ہے یہ تین آیتیں خالص اللہ کے لیے ہو گئیں اب چوتھی آیت آئی اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِي اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے اِذَا قَالَ الْعَبْدِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِي قال اللہ تعالی حَاذَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَعْلُ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ تو سمجھئے یہ گرہ لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے ماں بین اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے اس نے تسلیم کیا ہے اور مجھ سے مدد چاہی ہے حَاذَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِ یہ معاہدہ ہے معاہدہ دو فریقوں کے ماں بین ہوتا یہ میرے اور میرے بندے کے ماں بین ہے وَلِعَبْدِي مَا سَعْلُ اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا وہ میری مدد چاہتا ہے میری مدد اس کے شامل حال رہے گی وَإِذَا قَالَ اور جب بندہ کہتا ہے یہ تین آیتیں یہ میرے بندے کے لئے اہدن السراط المستقیم اسی سراط المستقیم کی وضاحت ہے مصبت سراط اللذین عَلَمْتَ عَلَيْهِ اسی سراط المستقیم کی وضاحت ہے منفید انداز میں غَهْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهُ مَلَضْغَالِي یہ سب میرے بندے کے لئے ہیں اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا اس کو میں نے ایک مرتبہ یہ تراغو کی شکل میں اس کو لکھوایا تھا دیکھئے یہ ایاک نعبدو و ایاک نستائیم یہ ہے وہ تراغو کی وہ ڈنگل واؤ جو ہے ایاک نعبدو و ایاک نستائیم واؤ جو ہے گویا کہ وہ مٹھ ہے جس سے کہ تراغو کو پکڑا جاتا ہے ادھر ایک پلڑا ہے جس کی تین آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کا نتیجہ کیا نکلا ایاک نعبدو آپ نے شاید یہ سنا بھی ہو ایک بہت ہی اندہ قرآت کا جو ریکار ہے قاری عبدالباسط عبدالصمت کا وہ یہاں سے چل کر سورہ فاتحہ کی قرآت کر کہ ایاک نعبد پر آ کر رکھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد گویا کہ یہاں یہ سورت بلکل ہاف ہو گئی ہے تین آیتوں میں اللہ کی حمد ہے سنا ہے تمجید ہے جس کا نتیجہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تیری ہی اطاعت کریں گے لیکن اب اس کے بعد سوال ایاک نستعیم اسی کی جو استعانت کیا درکار ہے ہمیں ہدایت ہدایت سب سے بڑی استعانت ہے ہدایت ہی تو سب سے بڑی مدد ہے اہدن السرات المستقیم سرات اللذین آنمت علیہم غیل للمغضو اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں پر ہمارے شعور کی سطح پر اسے اجاگہ کیے رکھے ہمیں توفیق دیکھیں جب بھی پڑھیں جب بھی سنیں تو وہ کیسے تگر ہو جائے اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ الصلاة و میراج المومنین نماز تو اہل ایمان کے حق میں میراج کے درجے میں ہے اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان کو واقعتاً روح انسانی واقعتاً اللہ کی یہ جواب سنیں انہونی بات میں یہی ہے ہوتا ہے خطاب آخر اٹھتا ہے ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر یہ تو ہوتا ہے مخاطبہ الہی ہے تو میں نے ارز کیا کہ ثابت ہے مخاطبہ محادث اور تحدیث اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے صدق اللہ العظیم دوسست Licیں گزرگ و بندوں سے کلام کرتا ہے یہ تو ہوتا ہے